ویلکم بیک ناظرین مجھے سٹوڈیوز میں نئے میمانوں نے جوائن کیا ہے اور الحمدللہ میمان وہ ہے جن کا کوئی تعرف مجھے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیمرہ کٹ ہوئے گا تو آپ کو ویسے ہی آئیڈیا ہو جائے گا چودری محمد سرور صاحب سابقہ گورنر پنجاب سینئر پالیٹیشن اور چودری صاحب کے تعرف میں ایک سطر میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چودری صاحب ان پالیٹیشن میں سے یا ان پاکستانیوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا کے اندر پاکستان کو ریپریزنٹ کیا صرف پاکستان کے اندر سیاست نہیں کی پاکستان سے باہر گریٹ برٹن میں بھی سیاست کی اور پاکستانیوں کا نام اور وہاں پر جن کے پرابلم تھے ان کو وہاں پر بھی ہائیلیٹ کیا چودری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کیا ساتھ کاشیف سلمان صاحب ہے ناظرین ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ڈیفرنٹ بیٹس کور کرتے ہیں آپ کو اپڈیٹیٹ رکھتے ہیں چودری صاحب پانچ سال کا سفر آپ اور ہم اس سفر میں اکٹھے چلتے رہے آپ گورنر رہے ہیں سارے ٹینئور کے اندر لاہور رنگ تبایہ کافی ساری خبریں ایریٹیٹ بھی کرتی ہوں گی کبھی کبھار دیکھیں جی سب سے پہلے تو پانچوی سالگیرہ پہ بہت بہت مبارک اور میں سمجھتا ہوں کہ اب درمان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے مبارک بات کی مستق ہے کہ آپ نے پانچ سالوں میں بڑا نام کمائے ہے اور یہ کامیابی کے سال ہے اور میں نے یہ بھی آپ کا چینل جو ہے اس میں دیکھا ہے کہ آپ کی جو انیلسز ہوتا ہے آپ ذاتیات پہ نہیں جاتے کسی کا خلاف ونڈکٹیو نہیں ہوتے کسی کو آپ نشانہ نہیں بناتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کسی چینل کے لیے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ کم از کم میں نے کوئی نیگٹیو فیڈ بیک ایز ای گورنر پنجابی ساڑھے تین سال اور اس کے بعد بھی میں نے کوئی نیگٹیو فیڈ بیک جو ہے نہیں اور یہ آپ کی پوری ٹیم کے لیے فقیت بات ہے پانچ سال میں مسائل تو کاشی بھی کافی آتے رہتے ہیں دے ٹو ڈے بزنس اس طرح کا ہمارا جوب اس قسم کی ہے دے ٹو ڈے ایفیرز میں پرابلم جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام مسائل چوری صاحب جیسے عرباب اختیار جو ہیں وہاں تک لوگوں کے پہنچاتے رہے اور چوری صاحب جتنی در گورنر رہے ہیں مربانی بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ مسائل حل بھی ہوتے رہے ہیں نہیں ہم نے ان کے دور کے اندر دیکھا ہے جی گورنر ہاؤس کھلا تھا اور خاص طور پر طریقہ انصاف کے وہ کارکنان جن کو کہیں سنوائی نہیں ہوتی ان کے لئے گورنر صاحب حاضر ہوتے تھے صرف کارکنان نہیں تریکیت صاحب کے لیڈران بھی تھے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے جی انہوں نے جہاں ان کو بارہا ہم نے تنگ بھی کیا اور خاص طور پر ہم نے ایک کرکٹ کا میچ بھی جو کریا اس کے لئے بھی گورنر صاحب نے اجازت دی میں نے خود بھی اس گرونڈ میں کھیلا اور جو پارلیمنٹیرینز کی ٹیم تھی تو وہاں پہ انہوں نے اجازت دی بڑے فرینڈلی رہے خاص طور پر ان کی جو محبت رہی وہ صاحب پانی کے حوالے سے بہت کام کیا جوہدری صاحب نے وہ کسی جگہ پہ ہو تو یہ گورنر ہاؤس کے اندر جو کرونا کے اندر آیا بہت ساری جو ہے مجھے پیچھے سے بار بار کہا جا رہے آپ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو کسا ساتھ گیسٹ آتے جا رہے ہیں ناظرین کاشیف سلمان صاحب سٹوڈیو بھی رہیں گے آتے جاتے رہیں گے جواری سرویر صاحب ہمارے ساتھ ہے شاہستہ پرویز ملک صاحب ہیں کس گنا جوائنر سے بیٹ پیرے ساتھ رہیے گا پانچ بھی سالگیرہ مبارک ویلکم بیک ناظرین پریشان نہیں ہونا آپ نے میرے کوسٹ کی میں چینجز دیکھے پریشان بلکل نہیں ہونا عدی پرویز ملک صاحب اور شاہستہ پرویز ملک صاحبہ دونوں ماں بیٹے انہوں نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کی ہے گورنر سرویر صاحب کے ساتھ ایک اور چیز آپ لوگ کو یاد کروا دو کہ پرویز ملک صاحب مرہوم انہوں نے لاہور رنگ کا افتتا کیا تھا we still remember that so ہمارا اس فیملی کے ساتھ کنیکشن چوری صاحب تھوڑا واپس جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا inauguration میں آئے تھے ملک صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو گاستہ شریف لائچ ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے and we remember him we would always remember him بہت بہت شکریہ پانچ سال آپ کا ہمارا ساتھ through out چلتا ہے اور پولٹیشن کا اور کسی بھی نیوز چینل کا ایک پتہ نہیں عجیب سا ایک کنیکشن ہوتا ہے اچھا برا ہمیں خبریں آپ کے خلاف بھی دینی پڑتی ہیں political parties کے politicians کے خلاف بھی دینی پڑتی ہیں بلکہ سب برا تو لگتا ہوئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو عبدالعیمان صاحب کو اور ساری لاہور رنگ کی جو ٹیم ہیں اس کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے پانچ بھرپور سال لاہور کی یہاں پہ خدمت کے اندر کمپلیٹ کی ہیں دیکھیں خبر چلانے کے پیچھے نیت کیا ہے اور مقصد کیا ہے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے اصلاح کی نیت کے اندر اگر آپ نے کسی چیز کو criticize بھی کیا ہے تو ہم سب کو positively لینا پڑ چاہیے اور میرے خیال سے یہی وہ tolerance کا کلچر آج اس کا فقدان نظر آتا ہے تو اگر آپ نے اس قسم کی کوئی ہماری شان میں گستاخی کی بھی ہے تو بالکل آپ کو سو خون معاف ہے کیونکہ آپ کی نیت جو تھی وہ میں آپ کے بڑے اور آپ کے جو اونر ہیں ان سے بہخوبی واقف ہوں آپ نے ہمیشہ اصلاح کی نیت کے ساتھ criticism کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم سب کو مطلب ہم آپ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں آپ شہر کی خدمت کریں سب سے پہلے کیونکہ یہاں پہ بے پناہ مسائل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی جو capacity تھی اس کے مطابق بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی ہے پر اس کے اندر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اگر آپ اس کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تو چاہے پاکستان طریقے انصاف کی ہو تو ہمیں اس کو پوزیٹیو لینا چاہے آپ نے گورنر صاحب نے یہاں پہ وہ ون ون ٹو ٹو کا انیشیئیٹیو اون کیا تھا آپ نے اس کو کس طرح سے اپریشیئٹ کیا اس کے بعد جنہوں نے اس کو لے کے آگے چلے تو یہ تو آپ کی میرے خالق سے جو پروفیشنل ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اسی لائٹ میں دیکھنا چاہیے اور خیر مقدم کرنا چاہیے گورنر صاحب سب کوئی کٹھے بیٹھ کے کیسا لگ رہے ہیں مجھے تو بڑا اچھا لگ رہے ہیں آپ تینوں کوئی کٹھے بیٹھے دیکھ کر دیکھیں جی پہلے بات تو یہ ہے کہ میں پرویز ملک صاحب کو یقینی طور پر مس بھی کرتا ہوں اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے بہت ملنسار شخصیت تھے اللہ تعالی ان کو جندت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے ہماری دعائیں ہیں تو بس مجھے یہی فکر ہے کہ لیفٹ اور رائٹ دے کہ کل کوئی خبر نہ آ جائے کسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے مسلم لیگ نون سے کوئی نگوشیشن ہو رہی ہیں یا کوئی ڈیلیبرٹ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں میں ایک لفظ ہوتا ہے یہ جس کوئی انسیڈنس ہے ایک چرس بہت بڑا لفظ ہے جس کو لوگ روٹین میں بول جاتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمیں اس وقت کے ساتھ بھولتے جا رہے ہیں پرویز بلک صاحب کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا تھا وزادار کا یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا ایک لفظ ہے وزادار لیکن اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک بلڈ لائن ہوتی ہے اور پھر آپ کی تربیت ان کے چلے جانے کے بعد وہ کمی تو ہمیشہ رہ گی لیکن پولٹیکل گیپ بھی ہے فیملی کے اندر وہ گائیڈ کرنے والا بندہ ہے ایک جو لے کے چلتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری طرف سے مبارک بات قبول کریں اور اس مشکل دور میں جبکہ جرنلزم کرنی بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے تو ہیٹس آف آپ کی پوری ٹیم کو بھی اور عبدالرحمن صاحب کو بھی ان کو میں بہت پرانا عرصے سے جانتی ہیں ان کی کالیجز میں میری وزیٹس ہوتی تھی اوکی تو ناو کمینگ بیک تو یور کویسٹین گھر میں اور سیاست میں دیکھیں میں آج جہاں کھڑی ہوں نا میں انہی کی وجہ سے ہوں میں انہوں نے کوئی دنیا میں میرا حال ہے مشکلی کمی ہسپنڈز ہوں گے اور باپ کوئی یا خاند ایسا ہوگا جو اتنا انکریج کرتا ہو اپنی بیوی کو کہ وہ آگے بڑے اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جی ملک میں اور جہاں جس قسم کا معاشرہ ہے لیکن انہوں نے کبھی کوئی رسٹرکشن نہیں میں کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی یا یہاں نہیں میرا مطلب میں پرفارم کر سکوں گی بٹ ہی ہیٹ فول فیتھ ان می اور آج اس فیتھ اور اس کانفیڈنس کا نتیجہ دیکھیں کہ میں کہاں ہوں اور ادھر میں ایک بات کہوں کہ جن خواتین کے خاون جن کے مرد گھر میں ان کو کانفیڈنس دیں اور ہمت دیں وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں میرے والد صاحب میرے سسر میرا خاونت اور ما شاء اللہ اللہ زندگی دے اب میرا بیٹا یہ اسی طرح اسی سپورٹ کے ساتھ آج پیچھے کھڑیں اور مجھے آج بھی باوجود اتنی مشکلات کے کہ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں ایٹھائیم لیکن یہ مجھے اتنا کانفیڈنس اور اتنی سپورٹ ہے میرے پیچھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی اچیف کرنا مشکل نہیں ہے so my message to all men of this country's معاشرے کے جبکہ ہمیں خواتین کو ان کا مقام دینا ہے ان کو آگے بڑھنے کے لیے حمد دینی ہے ان کے لیے جگہ کرنی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ تمام بیٹے Are you proud of them? He has made me really proud and I am proud of all my children actually اس کی تو میرے ساتھ ہے you know میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اب میں جب لوگوں سے بات کرتی ہوں میں اتنی دفعہ لی کہتی ہوں وہ مجھے بلکہ روک کے ٹوک کے میں کراچی گئی تو میں بار بار ہر بات میں کہوں تو وہ کہیں انہوں نے کہا علی لہور ہے میں نے کہا it's okay but میں اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہوتی ہوں اور وہ اتنا گائیڈ کے میں جس طرح کہ وہ مجھے گائیڈ چاہے میں کار اپنی مرضی کرتی تھی لیکن ایک ساتھ ساتھ تو اسی طرح اور یہ بہت محنت کر رہا ہے اللہ اس کو ہر بلی بلا اور ہر بری نظر سے بچائے actually he is supporting me in the halka میں نے constituency کی سیاست پہلے نہیں کی تھی reserved seat کی تھی but I am managing only because he is there to support علی ایک فاملی میں ایک سے زیادہ parliamentarian ایک time پہ ہونا responsibility بھی تو اس سے زیادہ آتی ہے نا دیکھیں پہلے تو میں گورنر صاحب نے جو on a lighter note بات کی کہ جی دونوں سائیڈوں پہ میرے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر بیٹھے ہیں تو خام خواہ یہاں پہ لوگ اپنی کوئی کہانیاں نہ کرنی شروع کر دیں تو میں ماشاءاللہ اس چیز کے اوپر بھی فخر ہے کہ ملک پرویس صاحب جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کو ہوا تھا تو وہ اکلوتے ایمینے رہ گئے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے لاہور کے شہر نے ان کو اتنی محبت دی کہ وہ آج تکر آخری دن تکر ایمینے بھی رہے اور انڈیفیٹڈ رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے جو خاندان کا تعلق ہے اس کے اندر میرا نہیں خیال نہ میرے اوپر میں اگر جا کے امران خان صاحب بھی ملوں کبھی پارٹی نے اس کو بھی کبھی بری نظر سے شک کی نظر سے دیکھا ہے اور یہ تو ہمارے بڑوں کی طرح ہیں انہوں نے بے پناہ محبت بے پناہ ہمیں چیزیں سیاست کے اندر اس کے علاوہ کاروبار کے اندر بے پناہ گورنر صاحب میں سکائی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے سیاتی سیاسی نظریات اور جو باقی جو جدو جہت ہے وہ اپنی جگہ جاری رہتی ہے تو اس لیے میرے خیال سے اب مشکلات اور جو تین میمبرز کی ہے دیکھیں اس کے اندر لوگوں کو میں صرف یہی کہتا ہوں کئی دفعہ کہ ایک طرح سے یہ آسانیاں بھی بہت پیدا کرتی ہے کہ کیونکہ جہاں پر جاتے ہیں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے پاس اگر ابو کی کوئی اچھی یادیں ہیں اس سے میرے لئے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ بگر شوز اس کو فلفل اس کو فلپ کرنے کے لیے اس ٹیچر کے اوپر رائز کرنے کے لیے ان کی جو روایات تھیں اور ان کی جو کنیکشنز اور ان کی جو دوستیاں تھیں اب یہ سامنے بیٹھیں اب یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ جس حد تکر میرے کر سکوں اس لیول کے اوپر رائز کر سکوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی خودی آسانیاں کرتا ہے اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں تو چیزیں خود بخودی آسان ہو جاتی ہیں تو یقین مانیں یہ جو پچھلا سال ان کی وفات کے بعد اس کے اندر الیکشن بہت سے موسم آئے بہت سے امتحان آئے وہ اللہ تعالی نے خودی مدد کی گورنر صاحب جیسے باقی دوستوں جیسے لوگ ساتھ آکے کھڑے ہوئے اس مشکل وقت کا بھی نہیں پتا چلا تو آسانیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہیں پر میرے خیال سے یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے موسم آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے جب صاحب کس طرف جا رہے پاکستان دیکھیں جی میں تو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیشہ یہی ان سے کہا ہے کہ ہمیں جو اپنے مفادات ہیں یا جو پارٹی کے مفادات ہیں ملک کے مفادات کو عوام کے مفادات کو افضل ہونا چاہیے اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کنفرنٹیشن کی سیاست کالی گلوچ کی سیاست اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا انٹرنیشنل امج بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے تو اب بھی جو صورتحال ہے دیکھیں ہم ہر روز نئے تجربات کرتے ہیں بلکل قانون اور این کی حکمرانی ہونی چاہیے لیکن یہ ایک نیا تجربہ ہے کہ دو ڈسٹرکٹ میں دو صوبوں میں الیکشن ایک وقت میں ہوں باقی دوسرے صوبوں غیر آئینی نہیں لیکن تجربہ ہے تجربہ ہے آئینی ہے اجازت دیتا ہے آئینی لیکن یہ تجربہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی تمام پلٹیکل پارٹیز بیٹھ کے نہیں سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں رولا پہ آئے میں پارک بیو میں رہتا ہوں میں پارک بیو میں رہتا ہوں روز رولا پڑھا میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مسلم لیگ کا غلبہ اب ہو گیا ہے اور بھی مسلم لیگی یہاں پر آ گیا ہے چھوٹی سی بریک میرے خیال سے خراب ہوگی ہر طرح سے نون لیگ نے گے رہا میرے خیال کے پاس بافی زارے میں ساتھ رہیے گا